جب سے ڈلی کا شراب گھوٹالہ کھلا ہے اور جب سے کیج ریوال شراب گھوٹالے کے کیس میں پکڑے گئے ہیں تب سے ایسے ایسے خلاصے ہو چکے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو راجنیتی بدلنے آئے تھے بوس خود ہی اس طرح سے بدل جائیں گے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا لیکن شراب گھوٹالے میں ویسے تو آئے دن نئی باتیں پتا چلتی ہیں پر اب کیج ریوال پر ایسا خلاصہ ہوا ہے جسے سن کر کان سے دھوان پھیک دے گا کیج ریوال پر ایڈی کی چارٹ شیٹ میں اور گمبیر آروپ لگ گئے ہیں ایڈی کا آروپ ہے کہ کیج ریوال نے شراب ویپاریوں کو دھمکایا تھا آپ سوچئے کیسی کیسی باتیں سننی بچی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیج ریوال پر آروپ لگا رہی ہے ایڈی کہ یہ تو دھمکا رہے تھے شراب کاروباریوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کرنے کا بھی آروپ لگ گیا ہے دلی میں رشوت نہیں دینے پر پنجاب میں پریشان کرنے کا آروپ لگا ہے باپ باپ سوچئے یہ وہی کیج ریوال ہیں جو راجنیتی بدلنے آئے تھے اور جن پر اب شراب گھٹالے کے آروپ میں کیس میں ایسے ایسے آروپ لگ رہے ہیں کہ ہر کوئی سن کر حیران ہے ہم نے آپ کو کلی بتایا تھا کہ ایڈی کی چارٹ شیٹ میں کیج ریوال کو آروپی نمبر 37 اور آم آدمی پارٹی کو آروپی نمبر 38 بنایا گیا ہے ایڈی نے تو کیج ریوال کو شراب گھٹالے کا کنگ پین بھی بتایا ہے اور اس کے لابہ کیج ریوال پر جو سب سے بڑی بات چارٹ شیٹ میں لکھی ہے اس کے مطابق ایڈی کا آروپ ہے کہ کیج ریوال رشوت لینے میں ڈائریکٹلی انوالت ہے آپ دیکھئے کہ ایڈی کی چارٹ شیٹ میں کیج ریوال پر آروپ کیسے کیسے لگ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جب دلی میں کچھ ہول سیلرز آم آدمی پارٹی کو رشوت نہیں دے رہے تھے تو پنجاب کے ادھکاریوں کے ذریعے پنجاب میں ان کے بزنس کو نشانہ بنایا گیا دلی کے تیسرے سب سے بڑے ہول سیلر مہادیو لکر رشوت دینے کے لیے تجار نہیں تھا اس پر ویجے نائر نے پنجاب میں ایک سائز ادھکاریوں سے کہہ کر جھوٹے بہانے سے پنجاب میں ان کی شراب فیکٹریوں کو بند کروا دیا کہا جا رہا ہے پھر مہادیو شراب کا لائسنس سرنڈر کر آیا اور اس کاروبار کو اپنے چنندہ ہول سیلرز کو آفنٹید کر دیا یہ ایڈی چارشیٹ میں لکھ رہی ہے یعنی ایڈی کے آرومپ کے مطابق کجروال دلی میں شراب کاروباریوں سے وصولی کروا رہے تھے اور ایڈی کی چارشیٹ سے تو یہی آرومپ لگ رہا ہے کہ اگر یہاں رشوت نہیں دوگے تو وہاں تم کو ہم پریشان کر دیں گے پنجاب میں بی جے پی بھی کہہ رہی ہے کہ کجروال جیل سے سرکار نہیں گینگ چلا رہے ہیں اور اگر نیتکتہ ہے تو اسطیفہ دینا چاہیے سنیے دلی کے سانسد منوستیواری کو پھر بتاؤں گا کجروال کے ایڈیوکیشن موڈل کی سچائی بھی آج سامنے آ گئی ہے میں پہلے بھی کہا تھا جیل سے گینگ چل سکتے ہیں سرکار نہیں لیکن ان کو گینگ چلانا ہے اب کیا ہے کہ گینگیشٹر کے سارے منی ٹریل پکڑ لیے گئے پہلی بار آدمی تو اربند کجریوال تو آرومپی بنے ہی ابھی تک جو سراب گھوٹالے کا جانچ ہوئی رہا تھا لیکن پہلی بار راجنیتک پارٹی آم آدمی پارٹی دیش کے اتحاس میں پہلی بار وہ خود آرومپی ہو گئی ہے ہم تو نیتکتا والی جو اربند کجریوال کی بانی ہے اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ آرومپ اٹھے گا تب ہی ہم استفاہ دے دیں گے ابھی تو آرومپ چار سیٹ میں آ گیا اب تو دے دو چٹھی لکھو استفاہ دو ایڈی کی چار سیٹ میں ہوئے اس خلاصے سے کجریوال کی پریشانی تو بڑھے گی ساتھی پوری آم آدمی پارٹی پر سنکٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مشکلیں اربند کجریوال کو اوکٹوپس کی طرح جکڑتی جا رہی ایسا لگ رہا ہے کہ کجریوال کے آس پاس جو مشکلیں ہیں اس کی آٹھ ٹرانگیں ہیں اور کجریوال کو ایک دم پکڑ لیا ہے دیکھیں کجریوال منی سسودیا ستندر جائیں جل میں بند ہیں اور تینوں ہی نیتاؤں کو زمانت نہیں مل پارے شراب گھٹالے کے آروپ کے معاملے میں آم آدمی پارٹی بھی آروپی بن گئی پارٹی دفتر اور پارٹی فنڈ سیز ہونے کا خطرہ ہے کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال بھی مشکل میں پڑ گئی ہیں سنیتا کیجریوال پر کوٹ کی سنوائی کا ویڈیو وائرل کرنے کا آروپ لگا ہے ادھر سواتی مالیوال والے معاملے سے پارٹی کو ڈینٹ لگا ہے آم آدمی پارٹی کے منتری ودایت بھی پارٹی چھوڑ رہے ہیں مطلب اوکٹوپس کی طرح کیجریوال جکڑ لیا ہے سمسیہ انہیں اوکٹوپس کی طرح کیجریوال ویسے تو اربین کیجریوال اور ان کی ٹیم دلی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے بھائی یہ سب تو چلی رہا ہے جو دعوے کرتے تھے جو پکچر بتاتے تھے کہ ارے دلی میں یہ کر دی وہ ساری پکچر پھٹا پوسٹر اور نیچے پیچھے نکلا جیرو والا حال ہو رہا ہے سب سے بڑا دعویٰ یہ لوگ ایڈوکیشن سیکٹر میں بدلہ آپ کو لے کر کرتے ہیں کیجریوال سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ دیش میں سب سے اچھا ایڈوکیشن سسٹم دلی کا ہے دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھائی کا ستر پرائیویٹ سکولوں سے بھی بہتر ہے سرکاری سکول کے بچوں کا پاس پرسنٹیج یعنی پاس ہونے کا پرسنٹ پرائیویٹ سکولوں سے بھی اچھا ہے ایسے دعویٰ کر کے ایرون کیجریوال اور آمادنی پارٹی منی سزہودیہ کو دلی میں شکشہ کرانتی کا جنک بتاتے رہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ منی سزہودیہ شراب گھوٹالے کے معاملے میں فلال جیل میں اور جس شکشہ موڈل کا ڈینڈورہ آمادنی پارٹی پیٹتی ہے اس کی سچائی بھی آپ کو بتاتا ہو ایک رٹی آئی کے جواب میں دلی کے شکشہ ویباگ نے بتایا کہ دوہزار تئیس چوبیس میں دلی کے سرکاری سکولوں میں نووی کلاس کے ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اکتیس بچے پھیل ہوئے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو اکتیس بچے پھیل ہوئے ہیں پاس نہیں اور دوہزار بائیس تھے اس میں نووی کلاس کے اٹھاسی ہزار چار سو نو بچے پھیل ہوئے تھے یعنی ایک سال میں پھیل ہونے والے بچوں کی سنگیہ بڑھ گئی ڈلی میں کیا شکشہ موڈل ہے بوس اسی طرح 2023-24 میں گیاروی کلاس کے 51,914 بچے پھیل ہوئے جبکہ 2022-23 میں ایک گیاروی کے کلاس میں 54,755 بچے پھیل ہوئے یہ ہے کجریوال کا ایجوکیشن موڈل بوس لاکھوں ہزاروں بچے پھیل ہو جا رہے ہیں پاس نہیں ہو پا رہے ہیں اور فیل ہونے والے بچوں کی سنگیہ بڑھ رہی ہے پتہ نہیں ہو نیو یارک ٹائمز کیا دیکھ کے چھاپا ہے عام آدمی پارٹی ڈلی میں سرکاری سکولوں کا کائی کلب کرنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے دعویٰ کرتی ہے کہ نئے سکول بنا دیے کئی سکولوں میں نئے کلاس روم بنا دیے اس کی حقیقت بھی دیکھئے یہ ڈلی کے سرکاری سکول کی تصویر ہے یہ ویڈیو بی جے پی نے شیئر کیا ہے سکول کے باہر پانی ہی پانی دکھ رہا ہے گھٹنوں تک پانی سے ہو کر چھتر جا رہا ہے اب کوئی کہنے کو یہ بھی کہہ دے گا کہ بھائی اچھا بچوں کو سویمنگ بھی تو سکھنا چاہیے نا تو تہرتے تہرتے نہ چلے جائیں بچے کسی دیکھیں ایک اور ویڈیو دیکھئے اسے بھی بی جے پی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے ڈلی کے سرکاری سکول کے کلاس روم میں پانی بھرا ہوا ہے ٹیچرز اس پانی میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں سکول کے کمپاؤنڈ میں بھی پانی بھرا ہوا ہے یہ ہے ڈلی ایسے ویڈیو دکھا کر بی جے پی آمانوی پارٹی کو گھیر رہی ہے کہ یہ کونسا سسٹم سدھارا ہے بہت کیج ریوال ڈلی کی ستہ میں فری بجلی پانی کے مدے پر تو آئے تھے شکشہ کا حال تو دیکھ لیا اب پانی بجلی بھی سنیے ڈلی والوں کو اسی مدے پر سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے پانی کی کلت تو آپ کو دکھائی تھی ڈلی میں کیسی ہے اب ڈلی میں بجلی کے دام بھی بڑھ گئے ہیں ڈلی میں دو بجلی کمپنیوں نے بجلی کی قیمت بڑھا دی بی وائی پی ایل نے بجلی کی قیمت سوچ 6.15 پر تیشت بڑھا دی ہے اس سے پوروی دلی اور سنٹرل دلی پرابعت ہو ادھر بی آر پی ایل نے بجلی کی قیمت 8.75 پر تیشت بڑھا دی ہے اس سے دکھشنی دلی اور پسچمی دلی پر بھاویت ہو ڈلی میں بجلی کے دام بڑھنے پر بی جے پی نے آمادنی پارٹی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ کھیجریوال سرکار دلی کے لوگوں کو لوٹ رہی ہے اور اس کے بیروض میں بی جے پی کل دلی سچی والے پر پردرشن کرے گی بی جے پی کے نیتا وریندر سسدیبا کو سنیے پھر بتاؤں گا کی بجلی کی بڑی قیمت پر آمادنی پارٹی پہلے کیا کہتی تھی اور اب کیا کہہ رہے ہیں پی پی ایسی کے نام پر ایٹ پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ ٹیکس بڑھائے گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا بیل ڈل گنا ہو گیا اور یہ چوری بینا بتائی کی گئے کوئی اپرووال نہیں لی گئے چپ چاپ لوگوں کے بیل بڑھ گئے جس کا بیل اگر دو ہزار آتا ہے تو اب دیکھیں گے تو تین ہیار سوپر بیجلی کے ان بڑی دروں کے خلاف بھارتی جنتا پارٹی کل شکروار دلی سچی والے پر پردشن کرے گی اور اس سرکار کا اس تیفہ مانگے گی یا یہ بڑی درے واپن دینے کے لیے مجبور کرے گی اروند کیجریوال اور ان کی سرکار نے جتنے یوٹن مارے ہیں اس میں بیجلی کا مدہ بھی شامل ہے دلی میں مہنگی بیجلی کو لے کر آمانوی پارٹی کا سٹینڈ 2012 سے لے کر 2024 تک بہت بدل گیا بھائی 2012 میں جب کیجریوال دلی کے مکھی منتری نہیں تھے تب کا کرتے تھے کہ دلی سرکار اور بجلی کمپنیاں مل کر بجلی کے ریٹ بڑھاتے ہیں اور بریشتہ چار کرتے ہیں جبکہ آج دلی سرکار میں منتری آتیشی جی کہہ رہی ہے کہ بجلی کمپنیوں کے پاس یہ پرابدھان ہے کہ وہ بجلی کے ریٹ بڑھا سکتی ہیں سنیے جرہ دونوں بیان اس کے اوپر ہم نے جانچ کی تو پتہ چلا کہ یہ بجلی کی کمپنیاں یہ کہہ کے ریٹ بڑھا رہی ہیں کہ ان کو گھاٹا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے سب نے اپنے اکاؤنس میں بھاری کو گڑھ بڑھ کرکھیا جانبوچھ کے ان کو گھاٹا نہیں ہو رہا ہے ان ساری کمپنیوں کو بھاری منافع ہو رہا ہے ان بجلی کی کمپنیوں کو اور اس بات کے ثبوت ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ کس طرح سے بجلی کی کمپنیاں سرکار اور دلی الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن دی ای آر سی کے ساتھ مل کے یہ تینوں مل کے دی ای آر سی دلی سرکار اور بجلی کی کمپنیاں تینوں مل کے رشتہ چار کر رہی ہیں ڈسکوامز کے پاس یہ پراؤدھان ہوتا ہے کہ اگر انہیں خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں کیونکہ بہت پیک پاور کا یوزج ہوتا ہے ایکسٹرا پاور خریدنی پڑے تو وہ شورٹ ٹرم بیسز پہ پی پی ای آر سی بڑھا سکتے ہیں اس دوران میں جب انہوں نے مہنگی بجلی کھری دی ہے یہ پرافدھان کوئی نیا نہیں ہے یہ پرافدھان پچھلے دس سال سے زیادہ سے already دی ای آر سی دوارہ دیا گیا ہے یہ کہیں پر بھی دلی سرکار دوارہ دی ای آر سی دوارہ بجلی کے دام نہیں بڑھائے گئے ہیں دیکھئے آپ کو کرنٹ وہ بجلی کے دام بڑھنے سے لگ رہا ہے یا کیج ریوال جی کے بیانوں لگ رہا ہے ان کی پارٹی کے بیانوں کو سن کے لگ رہا ہے یہ تو آپ ہی تحقیق آج بجلی کمپنیوں نے جو دام بڑھائے ہیں اسے ایک طرح سے آتشی جسٹیفائی بھی کر رہی جبکہ کیج ریوال پہلے کہا کرتے تھے کہ بجلی کمپنیاں سرکار کے ساتھ مل کر بھرشتہ چار کرتی تھے گجب پلٹی مارے ہیں ارون کیج ریوال اور ان کی پارٹی کیج ریوال موڈل میں بجلی کے ساتھ ساتھ پانی بھی تھا جس کا کیج ریوال بڑے گرب کے ساتھ پرچار کرتے تھے دلی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کبھی لوگ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں کبھی دلی ہی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اب یہ ایک مہینے پہلے تک دلی میں بھینکٹ جل سنکٹ تھا لوگ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے تھے اب دلی کا حال یہ ہے کہ بارش میں دلی کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں رہی سائی کسر مونک نہر ٹوٹنے سے پوری ہو گئی مونک نہر جس سے دلی کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی بوانہ کے پاس مونک نہر کا کنارہ قریب 20 پھوٹ تک ٹوٹ گیا ہے جس سے بوانہ اور جے جے کولنی میں پانی بھر گیا بوانہ میں تو لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کے گھروں میں رات سے کھانا نہیں بنا ہے لوگ بھوکے ہیں بجلی نہیں آ رہی اور آروپ ہے کہ دلی سرکار کی طرف سے بھی کوئی راہت نہیں مل رہی بوانہ سے یہ گراؤن ریپورٹ دیکھئے پھر آگے کی بات تو بتا ہوں گا نور ڈلی کے جے جے کولنی کے ایف بلوک پر ہوں اور تصویر دیکھئے کیا حالت ہو چکی ہے ڈلی کی تصویر آپ کے سامنے ہے اور یہ تصویر اپنے آپ میں بیان کر رہی ہے کہ اس وقت جے جے کولنی نور ڈلی یا پوری ڈلی کے آس پاس کی بات کروں کیا حالت ہے لائٹنیے کلونی میں سب کچھ پریخار ہو رہے ہیں ہم پانی پانی ہو رکھا پوری کلونی میں پانی نیر ٹوٹی ہوئی ہے ہم سے پچیس پوٹ پوری نیر ٹوٹی ہوئی ہے پچیس پوٹ ہم دیکھتا ہے نیر پوری ٹوٹی ہے پوری نیر کا پانی کلونی ہو آ رہا ہے صبح سے بوکے ہیں رات سے بوکے ہیں فیملیوں میں گھر میں کھانی ہے بنا ہوا انچہ پوچھ بولا گیا کہ رہے آپ کو اپنا دیکھ لو اس کے بعد ہم لوگ اپنا دیکھیں گے تو یہ پرشاستان کے جواب جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں اور مجبور ہیں وہ نہ گھر سے باہر نکل پا رہے ہیں نہ گھر کے اندر جا پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں کام کاج کو لے کر اور بتا جا رہا ہے یہاں پر بجلی بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر پرشاستانک کے ٹیم کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے اب اس پر آتیشی جی سے کچھ پوچھئے گا تو وہ ایک ایکسپلینشن دے دیں گی ایکسپلین بہت اچھا کرتی ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہنے میں کہہ جاتا ہے منقناہر ٹوٹنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور اس لے کر بی جے پی بھی دلی سرکار پر حملہ بڑھ رہے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی مرمت نہیں ہوگی کیئر نہیں کیجئے گا یہی نہ ہوگا